حال ہی میں پاکستان میں غیر شادی شدہ فراد کی تداد ساڑھے چار کروٹ تک جا پہنچی پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھیں تو وہ ہمیں اپنے مسائل سے اگاہ کریں گے لیکن اگر شو بیز انڈسٹری کی بات کی جائے تو کچھ اداکارائیں اپنی شہرت کمانے اور خودمختار ہونے کے لیے شادی نہیں کرتی تو دوسری ہی جگہ کچھ اپنی فٹنس خراب ہو جانے کے ڈر سے شادی کا لڑو نہیں کھاتی پاکستان کے مشہور اداکارہ کومن عزیز نے حالی میں پوڈکاسٹ میں شادی نہ کرنے کی وجہات بتا دی ان کا کہنا ہے کہ جب وہ سولہ برس کی تھی تب ہی ان کے لیے اچھے رشتے آنا شروع ہو گئے لیکن اس وقت انہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینے تھی اس لیے انہیں کسی سے شادی نہ کی ان کا کہنا ہے کہ سات سال پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا اور اس وقت میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھی اور میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں شادی کر لوں اور میری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جائے جو مجھ پر ظلم کرے زیادتی کرے تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا میری مجبوری بن جائے گا کیونکہ میرا کوئی سٹرونگ بیک گراؤن نہیں ہوگا نہ کوئی سوال کرنے والا ہوگا اس لیے میں نے سوچا اسی وقت میں نے اس بات تھان لی کہ میں پہلے اپنا کریئر بناوں گی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کروں گی اس کے بعد میں شادی کروں گی کومل عزیز نے اداکاری میں بہت کام کیا لیکن اداکاری میں اس بات تحساس ہوا کہ پاکستان شو بیز انڈسٹری میں اتنا معافضان ہی ملتا جتنی محنت کی جاتی ہے اس لیے انہوں نے اداکاری چھوڑ کر اپنا خود کا کاروبار شروع کیا ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی اداکار آئے جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایسی بچکانہ حرکتیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ لائم لیٹ میں آنے کی کوشش کرتی ہیں اور جب میں ایسی چیزوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایسی اداکارائیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں لیکن الحمدلیلہ میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا ہوئے اور اب مجھے اس طرح کی ڈپریشن سے نہیں گزنا پڑے گا اور اگر میری شادی کس طرح سے شخص سے بھی ہو جاتی ہے جو کہ گل نکلے گا تو میں اس کو آسانی سے چھوڑ سکتی ہوں اور اپنی زندگی سوار سکتی ہوں موسیقی